بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جیت اللہ محمود اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بیسک فرمیٹنگ اور کچھ شورٹکٹ سے ریلیٹیڈ ہے کہ کیسے ایم ایس ایکسل کے اندر اگر آپ کے باس دیٹا ہے جو کہ بہتی راہ فارم میں ہے اور اگر آپ کو میانوری ٹھیک کرنے بجاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اچھا خاصا ٹائم لے لے گا لیکن اگر آپ کو بیسک فرمیٹنگ آتی ہے تو آپ ویڈین فیو سیکنڈز آپ اپنے ڈیٹا کو بڑے آسانی سے اور کم ٹائم میں اچھے اچھے فارمیٹ میں پریزنٹیبل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ون آف دا شورٹس کی ہے جو کہ بہت جود ہوتی ہے that is کہ آپ نے ڈیٹا کو سلیٹ کرنا ہے اور تمام ڈیٹا کو سلیٹ کرنا ہے تو آپ نے کنٹرول کا بٹن دبائے رکھنا ہے and then A کا بٹن دبانے ہا ہے تو آپ نے جتنی بھی کہا ہے کہ آپ نے تمام جتنے بھی کولمز سے کنٹرول کا دبائے رکھیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیا کہ آپ نے کنٹرول کا بٹن دبائے رکھا ہے اور چھوٹس کی ہے کہ میں شروع کنٹرول کا ہبیں کنٹرول کا سلیٹ کرنا ہے جسک کو ہے کہ کنٹرول پلس، پلس کا ہے کہ کنٹرول کا و Melanie کرتے ہیں اور wirр Hangi ہے تو اب دیکھیں تمام سیلس لیکٹ ہوئے ہو ہیں اب آپ کنٹرول کا بٹن دبائے رکھیں گے اور سی کا بٹن دبائیں گے کنٹرول کا بٹن دبائے رکھنے and then سی کا بٹن دبانا ہے تو یہ تمام سیلس اس نے کر لیے کاپی اب میں جا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیلس جو ہیں ایک نئی شیٹ میں میں نے آپ کے لیفٹ کلک کروں گا مووسے تو ایک نئی شیٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ میں جیسے ہی کنٹرول کا بٹن دبائے رکھتا ہوں اور وی کا بٹن دباتا ہوں یہ تمام چیز پیسٹ ہوگئی ٹھیک ہو گیا تو کنٹرول کا بٹن دبائے رکھیں گے اور سی کا بٹن دبائیں گے تو وہ خاص سیل اور اگر آپ نے کنٹرول اے پہلے کیا ہے تو تمام سیلس سلیکٹ ہوئے ہوں گے کنٹرول اے سے then آپ کنٹرول کا بٹن دبائے رکھتے ہیں اور سی کا بٹن دباتے ہیں تو وہ copy ہو جائیں گے تمام cells then آپ اس کو اسی sheet کے اندر یا نئی sheet کے اندر جا کے control v کریں گے وہ تمام کے تمام paste ہو جائیں گے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک function perform کروں گا اور within few seconds یہ تمام اس کی formatting ٹھیک ہو جائے گی اب میں یہ function perform کر رہا ہوں اور within few seconds دیکھیں میرا ڈیٹا ایک کافی اچھے presentable form میں جیسا میں چار تھا ویسا ہو چکے تو اگر میں اس کو manually start کرتا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ data ایسا نہیں کرتا اور اگر میں manually start کرتا اس کو ٹھیک کرنے میں پہ جاتا تو میرا اس نے اچھا ہاسا time لے لینا تھا اور within few seconds میں نے دیکھیں تمام data ایک بڑے ہی اچھے اور presentable form میں convert کر لیا ہے اب یہ تمام میں نے کیا کیسے ہے تو اس کا بڑا سانسا طریقہ ہے کہ ہمیں ایک sheet add کرتے ہیں اور یہاں سے تمام کو دوبارہ copy کرتے ہیں اور اس sheet کے اندر control c سے copy کیا اور اب میں نے اس sheet کے اندر اس کو control v کی مطلب سے paste کر دیا اب دیکھیں اس میں coloring بھی بھی ہے اور اس کے اندر font size بھی change ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ماؤس کی مدد سے یہ جو میں نے تمام task perform کیا تھا کہ ماؤس کی مدد سے آپ یہاں پہ جا کے اس کا font change کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمام کا تمام کا font ہو جائے time new roman تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں تمام کا تمام کا جو font size ہے وہ 11 ہو جائے تو میں 11 پر click کروں گا تمام cell spell select کرنے ہیں یعنی control plus a کی مدد سے ملکہ control کا button دبائے رکھنا ہے اور a کا button دبانا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ جو بہت اچھا ہے جو کہ professionally بڑا sound سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی alt کا button دباتے ہیں excel میں تو اب تمام کا تمام excel آپ کے fingertips پہ آیا جاتا ہے اب excel آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو مزید جانا کہاں پہ ہے تو آپ ماؤس سے بھی homepage جا سکتے ہیں ماؤس سے insert پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ n کا button دبائیں گے تب بھی آپ insert پہ آ جائیں گے sq کا button دبائیں گے again آپ واپس آ چکے ہوں گے اب میں h کا وٹن دباتا ہوں میں نے کیا کرنے میں نے alt کا وٹن دبائیا تو تمام excel میرے اب fingers پہ آ چکے keyboard پہ آ چکے اب وہ میرے سے پوچھ رہا کہ آپ نے مزید کس جگہ پہ جانا ہے تو home پہ جانا تو کیا press کرنے میں نے h اب میں نے format پہ کر جانا ہے یہاں سے formatting ٹھیک ہوتی ہے cells کی کہ cells کی ورث کتنی ہونی چاہیے ان کی hide کتنی ہونی چاہیے تو اب میں O کا وٹن نباؤں گا تو formatting open ہو جائے گی اب دیکھیں اس کے اندر excel کے اندر ایک function ہے اس کو کہتے ہیں art of it row height اور art of it column width اب میں اگر A کا وٹن دباؤں گا تو کیا ہوگا art of it row height ہو جائے گی again میں alt دباؤں گا اور پھر h دباؤں گا تو home پہ آ جاؤں گا o دباؤں گا تو میں basically format پہ آ جاؤں گا اور اب میں i دباؤں گا تو art of it یہ تمام function آپ آپ ماؤس سے بھی perform کر سکتے ہیں لیکن it's better کہ یہ آپ اگر keyboard کی مدد سے کرتے ہیں اور keyboard کی مدد سے کیسے ہوگا کہ آپ نے alt وٹن دباؤں گا تو keyboard آپ کے finger tips پہ آ جاؤں گا again میں edge دباؤں گا تو میں home پہ آ جاؤں گا اب میں دوبارہ یہاں سے coloring ٹھیک ہوتی ہے اب میں edge دباؤں گا تو اب میرے سے پوچھتا ہے کونسا color اب میں keyboard سے ہی ڈاؤں 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 آ رہا ہوں اور میں نے چاہوں تو کوئی بھی اور color کر سکتا ہوں اور اب وہ مجھے خود بتا رہا ہے excel کہ اگر آپ end دبائیں گے تو no frill ہو جائے گا میں نے end دبایا تو یہ no frill ہو چکا ہے اور اب میں دیکھیں کچھ cells bold ہیں اور کچھ unbold ہیں تو میں control کا button دبائے رکھوں گا اور b کا button دباؤں گا تو تمام cells میرے bold ہو چکے ہیں میں control کا button دبائے رکھوں اور b کا button دباؤں تو میرے تمام جو cells ہیں وہ unbold ہو چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے صرف یہ تمام cells جہاں وہ bold ہو جائیں تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ mouse سے left click کرے رکھیں اور آگے جاتے جائیں right side پہ تو یہ تمام cells selected رہیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ shift کا button دبائے رکھیں keyboard کے اندر shift کا button آپ نے press رکھنا ہے اور آپ نے right arrow کا button دبانا ہے right arrow کا button دباتے جا رہے ہیں تو وہ دیکھیں تمام cells وہی جو mouse left click سے function perform ہو رہا تھا اب shift کے button دبائے رکھنے سے وہ ہی function perform ہو رہا ہے ایک طریقہ دیا ہے کہ آپ shift کو button دبائے رکھیں اور right arrow سے right side بھی جاتے رہیں same آپ shift to button دبائے رکھیں تو left arrow سے left side بھی جاتے رہیں گے لیکن اگر آپ control کا button دبائے رکھتے ہیں then shift کو button دبائے رکھتے ہیں then right arrow کافتے دباتے ہیں تو آپ دیکھیں فوراں سے آپ end تک آ چکے ہیں آپ نے کیا کیا control کا button دبائے رکھا shift کا بٹن دبائی رکھا then آپ نے right arrow کا بٹن دبائیا تو آپ فوراں سے سب سے last cell پہ آگئے اب میں کہہ چاہتا ہوں کہ اس کو bold کرنا چاہتا ہوں تو میں نے control کا بٹن دبائی رکھنا ہے and b کا بٹن دبانا ہے تو یہ bold ہو جائے گا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تمام کے تمام کو border لگ جائے تو میں کہہ کروں گا shift کا بٹن دبائی رکھوں گا کیونکہ shift کا بٹن اور mouse کا left بٹن اگر دبائی رکھیں تو cell select ہوتے جاتے ہیں تو میں نے shift کا بٹن دبائی رکھا اور میں نے control کا بٹن بھی دبائیا control کا بٹن دبائیا shift کا بٹن دبائیا ملکہ control کا بٹن آپ نے press رکھنا ہے shift کا بٹن بھی press رکھنا ہے آپ نے arrow down کریں گے تو آپ دیکھیں جسنا سے پہلے ہم نے جسنا سے right side پہ تمام cell select کیے تھے same وہ down side پہ بھی ہو سکتے ہیں left side پہ بھی ہو سکتے ہیں up side پہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے control کا بٹن دبائی رکھنا ہے shift کا button دبائے رکھنا ہے then آپ نے arrow down کرنا ہے تو down side کے سارے cells select ہو جیں گے جن کے اندر کوئی value یا text لکھا ہوئے اب میں right side کا arrow دباؤں گا تو یہ تمام cell جن کے اندر data ہے ان تمام کو اس نے select کر لیا یہ ہوا کس طرح سے آپ نے control کا button دبائے رکھنا ہے shift کا button دبائے رکھنا ہے arrow down کا button دبانا ہے تو آپ نیچے تک آ چکے ہیں جہاں تک تمام text موجود ہے آپ نے arrow right کا button دبایا تو جہاں تک تمام text موجود ہے وہاں تک یہ تمام cell select ہو چکی ہے control plus shift plus arrow up down right left یہ right side بھی بھی ہو سکتا ہے left بھی بھی ہو سکتا ہے اب پہ بھی ہو سکتا ہے down پہ بھی ہو سکتا ہے اب میں alt کا button دباتا ہوں تو مزید ہوں میرے سے پوچھ رہے کس جگہ پہ جانا ہے home پہ تو H دبائیں insert پہ جانا ہے تو N دبائیں layout پہ جانا ہے پہ جانا ہے پہ جانا ہے تو میں نے جانا ہے home پہ H then وہ پوچھ رہے کیز جانا ہے میں نے border بھی جانا ہے تو border کے لیے بیسکلی کیا گیا رہا ہے کہ کس کو دبائیں کس کو پریس کریں B کو میں نے B کو پریس کیا then میں چاہتا ہوں کہ اس پہ all border ہو جائے تو all border کے لیے کیا ہے A اب میں نے جیسے A پریس کیا تو یہ all border ہو گیا تو وہ data جو کہ اتنی برے تریقے سے present ہو رہتا آپ دیکھیں within few seconds وہ بڑے ایک presentable form میں ایک بڑا مطلب آپ سمجھتے classical form میں وہ present ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اس میں ہم لوگوں نے shortcut سکھے کہ bolt کیسے کرتے ہیں control plus B سے ہم نے shortcut سکھا کہ تمام سلس کو کیسے select کرتے ہیں control plus A سے ہم لوگوں نے کچھ basic formatting سکھی کہ کیسے ہم وہ کام موس سے بھی perform کر سکتے ہیں اور وہی کام اگر ہم alt button دبائیں تو تمام کا تمام excel ہمارے اب keyboard پہ fingers پہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ ہمارا time بھی save کرتا ہے اور وہ زیادہ professional بھی لگتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو بہت سندھائی ہوگی اگر آپ کو اچھی ویڈیو سندھائی ہے تو kindly اس کو like share کریں تاکہ وہ تمام چیزیں جو میں نے 5-6 سال لگا کے سیکھی ہیں اور جن سے مجھے فائدہ ہو رہے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو شکریہ